میں نے رمضان کے دور میں میں نے وہ بھی اٹھایا ہے لوڈنگ کا کام بھی کیا ہے کلی کا لوڈنگ کا کام بھی کیا ہے دیت لوپا میں نے پھر اس کے علاوہ مزدوری کا کام کیا جو شیٹر اوپر اٹھا کے بیلڈنگ میں تیسری منزل پر کچھ جانتے تھے سامان یعنی وئی ہیلپری کا بھائی نے کام کیا بتاؤ تھوڑا یہ چیز کے لئے تو آپ جب یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے یہ جوپ کیسے ڈھونڈا جو آپ کر رہے ہیں اس سمیں جوپ بس گروپس میں انٹرووئے ان کے جو کتر کے جوپ کی گروپس ہیں ان میں انٹرووئے ان سے کس میں انٹرووئے آپ ٹوپی بھائی ٹوپی بتا ہے جس میں جو میرے یوزر یہاں پہ ہیں بیچارے ان کے بعد پر آئے ہیں ایسا ہے کہ جس طرح سے بھی ڈھونڈ کے کام سائٹس کونسی سائٹ پہ آپ گئے بھائی سامنے یہ بھائی جا رہے ہیں تو بھائی سے بات کریں گے ہیلو بھائی اسلام علیکم خیریر آئیے ایدھر آئیے آگے بھائی آ رہے ہیں بھائی میں پہلے ہی بول دیا بھیڈیو کیوں بنا رہے ہو بہت زیادہ دھوپ میں آ رہے ہیں بھائی ایدھر آئے ایک منٹ کیا ہو گیا بھائی میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہوں آپ کو آپ کو دیکھا ایدھر جاتے ہوئے میں بھی ایدھر ہی جا رہا کہاں جا رہے ہو تو میں جا رہا ہوں دوہا فیسٹیویل سٹی کائے سے جاؤ گے ٹیلتے ہو جاؤ گے میں بھی ایدھر ہی جا رہا ہوں اور میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہوں پانچ دس میں تم سے بات کروں گا انفرمیشن ہی مل جائے گی کوئی دکت تو نہیں آجو میں چھوڑ دوں گا تو بھائی آ گئے ہیں کار کے اندر بھائی سامجھ گئے تھے ملکہ بھائی سامجھ گئے کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کامرہ بھی کچھ ہے کامرہ بھی کچھ ہے تو بھائی یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے میرا نام زہیب ہے کہاں تے ہیں آپ پاکستان سے ہوں پاکستان سے جوہب بھائی بھائی سے بھی ہم بات کریں گے تو جوہب بھائی میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہوں انفرمیشن ویڈیو جو لوگ کتر میں کام کرتے ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں لائپ بات کرتا ہوں بینہ ان سے پہلے کوششن آنسر کرے ہوئے یعنی پہلے ان کو جانتا نہیں ہوں جیسے ابھی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں بس آپ جا رہے تھے میں نے سوچا دیکھیں اور آپ سمجھ بھی گئے تو آپ بھی کیا ویڈیو ویڈیو بناتے ہیں بھی کچھ ہے ایسا آپ کا ہاں میں پہلے ویڈیو بناتا تھا بھی لوگ کرتا تھا اچھا ابھی کام کے حوالے سے اتنا رش ہوتا ہے کہ بلکل ٹائم بھی نہیں ملتا یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے کا پروڈ کرنے کا اچھا یوٹیوبر ہے آپ بھی ہاں میں یوٹیوبر تھا بھائی یوٹیوبر تھا بلکل ٹائم نہیں ملتا ہم بھی ایسی ویڈیو بنا لیتے اپنے کام سے ابھی بھی ٹائم ملا تو بھائی یہ پہلے تو بات آئی ہے آپ ہیں کہاں سے میں پاکستان سے ہوں پاکستان سے کیا نام ہے بھائی آپ کا جوہر مجید جوہر مجید تو آپ کیا کرتے ہیں کتر میں میں کتر ہوں کسٹومر سرویسز کسٹومر سرویس میں کیا مطلب کسٹومر سرویسز میں میں گیمنگ ایریہ میں ہوں اور ہم گیمنگ اپریٹ کرتے ہیں چھوڑا اس کو آپ پکڑ دیجے میں کار ڈرائب کر رہا ہوں اوکی تو آپ کسٹومر سرویز میں گیمنگ میں کام کرتے ہو مال میں کرتے ہو کسی شاپ میں مال کے اندر ایک ان لوگوں کا سیٹ اپ ہے انہوں نے پارک بنایا ہوں ہیں پارک میں گیمنگ ہے میں کمپیٹر گیمنگ میں ہوں کیونکہ میں نے آئی ٹی کی ہوئی ہے اچھا تو مجھے گیمنگ کے سیٹ اپ میں ایڈزس کی ہوئی ہے تو کتنا ٹیم ہوگی ابھائی آپ کو کتر میں مجھے کتر میں چار مہینے ہوگے پانچوہ شروع ہے چار مہینے ہوگے پانچوہ شروع ہے تو آپ اسی کمپنی میں آئے ہیں کی آجاد ویجا لے کے آئے تھے نہیں میں فریلانس ویزا پہ تھا میں ادھر جوائن ہوں ابھی مجھے تین مہینے ہوگی ہے سننے میں تو آرہا ابھی کام ہے ہی نہیں کتر میں تو آپ کو جوب کیسے مل گئی تھے کتر میں پہلے کام نہیں تھا تین مہینے چار مہینے پہلے لیکن کام شروع ہو رہا ہے کیونکہ دو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں تو کام تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے چل رہا ہے اچھا آپ جب یہاں پہ آئے ہو تو آپ کو ویجا کیسے ملا کسی دوست نے دیا ہے کسی ریلیٹیو سے میں ریلیٹیو تھے میں اصل میں بیکسکلی پاکستان کے ایک شہر کوئیٹا سے ہوں تو وہاں سے مجھے ایک دوست نے ویجا دیا تھا میں ادھر آئے ہوں اور ادھر آکے میں نے پھر جوب فائنڈ کی ہے جوب فائنڈ کرنا تو بہت ٹف ہے بہت زیادہ ٹف ہے قدر میں لیکن کئے مہینے میں آپ نے جوب ملی مجھے دو مہینے میں ملتی تو ریفرنس لگا کی ٹیریکٹ نہیں نہیں ٹیریکٹ ریفرنس وہ دوسری پوزیشن پہ ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے ریفرنس تو ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے ریفرنس کے پر خیار تو چلتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اچھے اچھا یہ بتاؤ جب آپ آئے ہیں ہاں پہ تو آپ نے ویزا کتنے کا خریدا آپ نے میں نے ویزا خریدا تھا اپروکسیمیٹلی سکس تھاؤزن ریال کا چھے ہزار ریال کا چھے ہزار ریال کا ٹکا ٹکٹ ملا کے تھا ٹکٹ ملا کے اور ون منت کی اکومیڈیشن اور رکھانے کے مطابق ایڈی ایڈی کمپنی کا لگایا تھا سب کچھ سب کچھ تو آپ کے کوئی بھائی ملنے والے اچھا تو آپ جب یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے یہ جوب کئیسے ڈھونڈا جو آپ کر رہے ہیں جوب بس گروپس میں انٹر ہوئے ان کے جو کتر کے جوب کی گروپس ہیں ان میں انٹر ہوئے ان سے کس میں انٹر ہوئے آپ ٹوپی باتا ہے جس میں جو میرے یوزر یہاں پہ ہیں بیچارے ان کے بعد ایسا ہے کہ اس طرح سے بھی ڈھونڈ کے کام سائٹ کونسی سائٹ پہ آپ گئے اسٹیپ بائی سٹیپ بٹھائے آپ کو یہ جوب کئیسے ملی پہلے تو سب سے پہلے لوگوں سے ملے میٹرو میں جاتے تھے بسز میں جاتے تھے میٹرو وغیرہ کی تو اس میں لوگوں سے ملے ان سے بات کی کہ جوب ہے آپ کے پاس نہیں ہے میں پاکستان سے اوفری ہوں دو مند سے اچھا ایسے بات کرتے تھے لوگوں سے وہ مائنڈ نہیں کرتے اچھا بات ہے تو کام کے لیے وہ انڈیا ہے وہ پاکستانی ہے وہ کہیں 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 وہ پوری نہ رہو ہے اب اسے لوگوں سے پھوٹ تے رہتے تھے لوگوں سے بات کر لیتے تھے جو بات کرنا ہے ویسیبل مامتے ہیں ان کے بعد پھر ہم ان سے کانٹاکٹ نمبر شائد کر دیتے تھے وہ کسی گروپ میں ایڈ کر دیتے تھے یہاں فیس بک کے میں کوئی گروپ ایڈ کر رہا ہوتا تھا اچھا مرحبا نمبر دے دیتے تھے پھر اس طرح گروپ میں ایڈ ہو جاتے تھے گروپ میں ایڈ ہونے کے بعد ویکنسیز آتی تھے اس میں اپلائے کرو ثب jeu لنکڈین میں اپلائے کروی کے دور میں اپلائے کرو آج اس کے علاوہ مختلف قسم کے وہ ہوتیں مختلف ایجنسیز لاتے ہیں ایجنسیز آپ کو ہائر کر لیتی ہیں اور تین چار مہینے کے بعد جس اس کمپنی میں آپ ہوتے ہیں آپ اس کو کونٹیکٹ آپ کا ختم ہو کے ڈائریکٹ اس کمپنی میں آپ کا ویزا کنورٹ ہو جاتا ہے تو ہم بھی ایسے ہی ہوئے تھے کہ ہم نے ان سے بات کی ملے انہوں نے گروپس میں ایڈ کیا ڈے بائی ڈے انٹرویوز دیتے کہ میں نے ایٹی فائیو انٹرویوز دیئے اور بہت سے میں نے ایسے اپلائے تو بہت کیا سوپہ چاہتے تھے شام کو آتے تھے گرمی میں بس یہ ہے کہ ملنا مشکل ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ناممکن نہیں ہے مل جاتی ہے کونسی سیڈ سے آپ کو یہ جوب ملی ہے سیڈ سے تو نہیں بیٹس اپ کی پروپس میں اور سب سے بڑی بات ہے مزاد قطر ہے ایک مزاد قطر کے نام سے اپلیکیشن ہے مزاد قطر کے ذریعے میں نے بہت سے انٹرویو دیئے کسی جگہوں پہ ریکمنٹیشن پوری ہوتی تھی ہر جوڈ کے لیے ہمارے پاس ڈرائیوگ لیسنس ڈرائیوگ لیسنس ضروری ہے جو بھی اچھی جوڈ ہیں تو ہمارے پاس ڈرائیوگ لیسنس نہیں تھا تو ہم نے فیلال اسی کو کنٹینیو کیا ہے ابھی آگے ڈرائیوگ لیسنس اپلائی کر لیا ہے تو اب انشاء اللہ اپلائی کیا ہے ہاں اپلائی کیا تو آپ ابھی اس میں رگلر چینج ہو چکے ہیں کہ خالی پارٹ ٹائم کے لیے چھے مہینے کے لئے ہمیں نیچسٹ منھ میں ہمیں چینج ہو جائیں گے فیلال ہم کسی دوسری کمپنی کے ساتھ ہی جو تھرڈ پارٹی ہے اس کے ساتھ ہم نوگ ہیں نیچس منھ چینج ہو جائے یعنی ابھی چل رہے ہیں اگست چل رہے ہیں ابھی آپ یعنی خالی پیپر لائے کے ایک اگریمنٹ کے تحت کام کر رہے ہیں لیکن نیچس میں اسی کمپنی میں آپ چینج کر رہے ہیں تو ابھی تین مہینے آپ کو ہو چکے ہیں کیا میں نے بتایا ہے؟ تین مہینے یا تین مہینے آپ آگے بیٹھے تھے نیا ہم تین مینے جب آپ ٹیول کرتے تھے مطلب یہاں سے وہاں جاتے تھے جب ڈیáis جو بھی چکے ہیں ایرے بندہ جسپوائنٹڈ ہوتا ہے ہے بہت جادہ ڈسپوائنٹڈ ہوتا ہے بلکل بندہ بندے کا دل بھی نہیں کرتا ہے نکلنے میں فر اپنی گرمی ہے جی 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 بندہ ڈسپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کہ دل چھوڑو یار چلے جاتے ہیں باکستانی تب جوت نہیں ہے ہر کوئی انکار کر ہر کوئی انکار کر لیکن یہ پھر کوشش صحیح ہوتا ہے مندہ مینڈ فریش اپنا رکھے سب کی لگ جاتی ہے اچھا بھائی یہ بتاؤ آپ جب یہاں پر جوب ڈھونڈ رہتے ہیں آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا کہ ہمیں چلے جانا چاہیے لیکن آپ کو پھر کتی نے سمجھایا ایسا کوئی بات باتا ہے سمجھانے والے بھی ہاں ہیں ہمارے رومیٹ اچھے تھے اچھا میں اس قسمت سے اچھے مل گئے رومیٹ تو آپ کا من ہوتا تھا واپس جانے کا ہاں من تو زہری سی بات ہے ہفتے کے بعد ہی دو ہفتے کے بعد ہی جب ہی در جو اپنی مل رہی کھانے کبھی خرچہ ہے رہنے کبھی خرچہ ہے اچھا آپ تو بتا رہے ہیں ایک مینے کا انہوں نے کہا تھا کھانے رہنے کا ہم دیں گے جنہیں پیجا دیا تھا ہاں وہ تو انہوں نے دیا تھا اچھا اس کے بعد بھی آپ کو دو مینے اور اسٹرگل کرنا ہے ہاں مجھے دو مینے اور اسٹرگل کیا پھر میں یہ اچھا آخر کا ایک ٹیانسپورٹ کے لئے اگر کوئی نئے لڑکا آتا ہے تو کس کا use کر سکتا ہے وہ جیسے میں تھے اچھا ہے میٹرو ایک اچھا ہے ایک رائیڈ کا دو ریال ہے اگر آپ دن میں چھے رائیڈ لیں گے تو چھے ریال کٹیں گے اس کے علاوہ جتنی بھی رائیڈ آپ کے چھے سی زیادہ نہیں کٹیں گے تو یہ بہت اچھا ہے چہزے زیادہ نہیں کٹیں گے بس شہی ہی کٹیں گے کیو اس میں پیکے جو ہوتا ہے کی نورمل میں؟ نہیں نورمل ہر کارڈ میں ہوتے ہیں اچھا تو ابھی آپ کیا کرتے ہیں مطلب کسٹمر کر میں کیا آپ کسٹمر سرویسز میں میں بس گیمز بتاتا ہوں کوئی انٹرینل فائوڈار جتا ہے اس کو سالپ کرتے ہیں یہ سارے کسٹمر سرویسز ابھی یہ بتاتا ہی آپ ہی کتنی سیلری ہے سیلری تو اب ہماری فیلال چل رہی ہے 3800 یعنی 3800 3800 3800 ابھی آپ کو سیلری مل لئیے جت میں تے خانہ آپ کا ہے خانہ ہمارا 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 سب میرا ہے آپ کا ہے خانہ روم سب آپ کا ہے آنے آنے کرایا ہاں سب وہ 120 یا لگتے ہیں مہینے کے اچھا بس اچھا بھائی یہ بتاؤ کھا پی کے آپ کا کتنا بچ جاتا ہے بھی بہت زیادہ بانتا ہے بہت اچھے سے کھاتا ہے تو زیادہ زیادہ 700 لگ جائیں گے کھانا اور ریش کے ساتھ میں سیگرٹ بھی پیتا ہوں تو مطلب 800 800 200 300 اور خرچہ ہوتا ہوگا بس وہ پھر ایسے نا بیکنڈ پر باہر گے تو اچھا 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 نورملی ایک لڑکا اگر یہاں پہ آتا ہے اس کو 3000 سہلی مل رہی ہے اور اس کا روم کا اور خرچہ کتنا وہ کر سکتا ہے مطلب نورملی کتنا خرچہ اس کو نکال کے کتنا بچتا ہے بچے دو ہزار بچتا ہے دو ہزار بچ جاتا ہے لیکن جو روم ہے وہ بھی بتا دیئے شیرنگ کر کے رہنا بہتا ہے اکیلے والا روم نہیں ہے نہیں وہ بیڈ سپیس ہوتا ہے اگر اکیلے میں رہنا ہے پھر 800 ریال 900 ریال کا روم ملتا ہے اچھا تو پھر اس میں ایک روم میں کئے لوگ رہتے ہیں ہم ابھی ایک روم میں چار بندے رہے ہیں ایک روم میں چار روم کتنے روپے کرائے پہ ہمارا 2200 روپے کرائے پہ ہمارا 2200 روپے کرائے پہ 2200 ریال کرائے پہ تو بھائی آپ کچھ ایڈوائیز دینا چاہتے ہو جو نئے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں میں تو یہ ایڈوائیز دوں گا کہ اپنے ملک میں ہی بیٹھ کے پہلے اپلائے کریں ڈیڈ سے لنکڈین سے اس سے ہی اپلائے کریں تاکہ اتھر آپ کو زیادہ افرڈ نہ کرنی پڑے بان سے آپ کو ڈیریک رپروچ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اچھا نہ ہو تو آپ کا اگر کوئی لنک ہے کوئی ریفرنس ہے کوئی دوست ہے کوئی ریلیٹیو ہے ان کے تھو آج وہ آپ کو دو تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے کی اکومیڈیشن ہم کھانا پینہ دے دیں گے پھر تو ایشو نہیں ہوتا اچھا اگر کسی ہیں ریلیٹیو نہیں ہیں اور آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو بلالو مستی بہت سے لوگ کہتے ہیں تو بتا ہے اصلیت بتا ہے پھر سب سے بڑی غلطی ہے آنا کیونکہ باہر کی بڑی بلڈنگیں ساف روڈ گینینری یہ چیز دیکھ کے بندہ نہیں آئے بندے نے آنا ہے تو اپنے ایک مقصد کے لیے آئے جو کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کام کرنے کا لیکن اس حالات میں آنا میرے حساب سے فیلحال اچھا نہیں ہے آئیں تھوڑے ٹائم کے بعد آئیں دسمبر کے بعد آئیں ہاں پھر کام بہت ہے دیکھ سون کے آئے دسمبر کے بعد اچھا بھائی یہ ایک لاشت کوششن ہے آپ جیسے ابھی کام کر رہے ہو ابھی آپ کو تین ہی مہینے ہو گئے ہیں اس سے پہلے آپ فرید ہیں ہاں تو ابھی آپ جو پیسہ ہم ہیں میں نے اس تین مہینے میں میں نے رمضان کے دور میں میں نے وہ بھی اٹھا ہے لوڈنگ کا کام بھی کیا ہے کھلی کا لوڈنگ کا کام بھی کیا ہے ایک مارکیٹ میں میں نے پھر اس کے علاوہ مزدوری کا کام کیا ہے جو شیٹر روٹ پر اٹھا کے بیلڈنگ میں تیسری منزل پر کچھ جانے ہوتے تھے سامان یعنی ہیلپری کا بھائی نے کام کیا بتاؤ یہ چیز کے بارے میں جلی تو بتاؤ لوگوں کو یہ ہے یہ ہے کہ یہ ہے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے مشکل بہت ہے بہت مشکل ہے اور کتر جیسی گرمی میں تو میرے لیے تو وہ فرسٹ گرمی ہے اتنی ہوتنس مجھے فیل ہوتی ہے لیکن ہی ہے کہ اچھا ہے ماشاءاللہ جب جو پلک جے پھر تو ہر چیز اچھی رکھتی ہے کام نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا چلیے بھائی یہ بھائی تے اپنے پاکستان کے اور بھائی کو بھی مبارہ کو آپ کو جاب مل سکی ہے اور آپ چینج کرا لیں گے انشاءاللہ اچھے تے کام کریے ساف سفائی سے رکھی رہی اور اپنے دیس کا بھی انام آگے کریے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اپنے بلیسنگ آپ کے ساتھ ہیں اپنا بہت سارا کھائے اور امانداری تے کام کریے انشاءاللہ اور ساف سفائی سے رہیے اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال لگیے ٹھیک ہے اور ایک ایڈوائز میں دوں گا جتنا مجھے اسپیریان دے بھائی سیلڈی کا ٹونٹی فائی پرسنن کسے بھی ہو جا اس کو آپ سیلڈی کرو ہاں سیلڈی سیلڈی ہوتی ہیں سیلڈی تو گھر کے خرچے نکل جا گھر میں دینا رہتا ہے لیکن اپنے پاس ٹونٹی فائی پرسنن جو ہے اس کا الگ سیلڈی کر دو اس کو بھول جاؤ ہر مہنے اس کو آپ کو سیپ کرتے رہنا یہ آپ کو کیونکہ آپ کے پیسہ بسکتہ نہیں پڑتی صحیح بات ہے اور ابھی آپ کو 6 مہنے ہوئے ایسے بیس کمز کرتے کرتے 6 سال ہو جائیں گے کچھ نہیں ملے گا تو بھائی اس لیے چلی اپنا بہت سارا خیال لکھیں تو یہ بھائی پاکستان کیا نام تھا بھائی آپ کا زہیب زہیب بھائی نے آپ لوگ کو بہت اچھی ایڈوائز دی تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے جتنے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کریں تو ملتے ہیں نیٹ ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال لکھیں کیونکہ بائی